اندہ بانٹے ریوریاں اپنوں اپنوں میں سبائی وزیر کی سابزادی کو نوازنے کے لیے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں نیا شعبہ نئی آسامی تخلیق یاسمین راشد کی بیٹی ڈاکٹر آئیشہ کے لیے فیٹل میڈیسن کا شعبہ قائم براہ راست بریڈ انیس میں ترقی اسسسٹن پروفیسر فیٹل میڈیسن بھرتی محترمہ تائیناتی کے فوری بعد چھٹی لے کر لندن چلی گئیں فیٹل میڈیسن میں دو درخواست گزار تھے میریٹ پر بھرتی کی قواعد و زوابط کی خلابرزی نہیں ہوئی ریجسٹرار کا مواقف اتو اتو رولا پائی جاؤ اندروں اندروں کھائی جاؤ خواجہ امران نظیر کا تنکیدی ٹوئیٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹرز اور عملہ غیر فال وارڈز خالی درد کی دباہ کے لیے آنے والے مریض خال پروفیسر ایسوسی ایٹ یا سسٹن پروفیسر کا تو نام تک نہیں گائننگ بلاغ بنے ایک سال ہو گیا عملہ مکمل نہ ہو سکا وزیر صحت کے حلقے کے ہسپتال میں لیب کی سہولیات بھی نہ پہت باغو کا شہر آلودگی میں گم ساف ہوا خواب بن گئی شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو انتر ریکارڈ کینٹ گلبرگ مارڈل ٹاؤن اور مالڈوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس بترین مارچ میں درجہ حرارت بڑھے گا گھر چھٹے گی میک میں موسمیات کی پیش گوئی غریب مہنگائی کے سونامی میں گھر برائیلر گوشت تین سو بیس روپے کلو پر جا پہنچا بھنڈی ایک سو ستاسی کریلے ایک سو بہتر روپے کلو فروغ سبزیاں ہی نہیں پھل بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کا انتخابی دنگل مارڈل ٹاؤن گروپ کے ہی حسیب الرحمان نائب صدر بن گئے ریفارمز گروپ کے حامد خلیل نے پانچ سو اسی ووٹ حاصل کیے داؤد باری کا سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کازم مارڈل ٹاؤن کا الیکشن دن بھر گہمہ گہمی رہی گروپ لیڈر اپٹما گوہر ایجاس سابی گورنر احمد محمود میاں محمد منیر میاں آمیر محمود سمیت دیگر شخصیات نے ووٹ کاسٹ کیا گوہر ایجاس کا لیک سیٹی اور مارڈل ٹاؤن کو جدت کی بلندیوں پر لے جانے کاز ڈاتا دربار اپلیفٹنگ منصوبہ سرکاری ادارے رکاوٹ بن گئے لیسکو سیف سیٹی باسا پی ٹی سی ایل کی سیویسز کی منتقلی میں ادم دلچسپی آر سی سی دیوار سیکیورٹی روم واؤک تھرو گیر ایکس رے سکینرز لگانا ہے ایم سی ایل کا متعلقہ اداروں کو مراستنا لیسکو بھیر ہاؤس میں آتے زد کی کرونوں کا سامان راکھ ہوا ایک اور انکوائری سرد خانے کی نظر تین ماہ بعد بیزے میں داروں کا تائین نہ ہو سکا تحقیقاتی کمیٹی کے ممبر عمر حیات گوندل کی لیسکو میں تائیناتی کے بعد انکوائری بھی ٹھپ ایل سی سی اے گراؤنڈ قبضہ مافیا سے باگزار ذلعی انتظامیہ نے دوبارہ انتظام سنبھال لیا گراؤنڈ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولس سائیونار لاہور ریجن کرکٹ ایسوسییشن ختم ہو چکی قبضہ اب بھی تھا احمد آیاز اور عابد حسین کے خلاف مقدمہ درج رائیونڈ کے علاقے جیاب اگہ میں قبضہ مافیا کا راج پولس کی بھی آشربات مکینوں کا احتجاج سڑک بند کر کے نارے بازی ایس اے چو سکلین شاہ پر زمینوں پر قبضے کرانے کا الزام حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جالی نمبر پلیٹ پر چالان نہیں سیدھا پرچہ کٹے گا نیلی بطی کالے شیشے لگانے والے بھی ہوشیار ہو جائیں سی ٹی او کا خلاف ورزی پر گاڑیاں تھانے بند کرنے کا حکم امزاب پولس میں ترقییاں پچان میں ڈی ایس پیز کی تقرریاں شیر بہادر ڈی ایس پی ایلیٹ ٹریننگ سکول تائیونات تاریخ زفر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر انمیسیگیشن صدق افتخار رسول شفیق آباد تائیونات سینٹ ایلیکشن کی تیاریاں گورنر چودری محمد سرور آز اسلام آباد جائیں گے پنجاب ہاؤس میں ایم این ایس کو ہشائیہ دیا جائے گا چودری پرویز الہی سے ترجمان قلید بردار خانہ کعبہ مین عبد الرحمن کے ملاقات ڈاکٹر سالے زین العابدین کا خصوصی پیغام پہنچایا سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان اور مولان عبدالخبیر آزاد بھی موجود تھے کوٹ لکپت جیل میں بلن شہباز شریف کا آج تبی معاینہ ہوگا نور اکنی میڈیکل بورڈ تشکیل پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود پروفیسر سعید احمد پروفیسر سائمہ امیر شامل تبی عملہ چھوٹے میاں کی صحت کی جانش پرتال کرے گا حکومت نے دھاندلی کا منصوبہ بنایا پھر بھی ہار گئی صرف ایک سیٹ کے لیے دو جانے گئیں پریزائیڈنگ افسران نے بکنے سے انکار کر دیا آدام نے جمہوریت کی جنگ لڑی ووٹ کو عزت دی مریم نواز کے حکومت پر لفظی با جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا مہنی روڈ کی شازیہ مریم نواز کی گاڑی کے سامنے آگئیں لیہی رہنما کو مالی انداد کا وعدہ یاد دلایا سیکیورٹی گارڈز نے آگے سے ہٹایا گوڑتوں مٹھی پنجابی زبان پنجاب دی پہچان مادری زبانوں کے دن پر پنجابی پڑھاؤ تحریک کے تحریک چیرنگ کراوس پر تقریب سینیٹر اعتزاز حیسن عزیزو رحمان چن علامہ ناصر مدنی ادکار راشد محمود اور پنجابی شاید بابا نجمی شریف پنجابی سنگید پاکستان نے ریلی نکالی امجد سلیم انحاس یوسف سمیت دیگر شخصیات کی شرکت پاکستان کا پہلا اوپن پبلک تھیٹر ایڈیشنر کمیشنر امان قدمانی کا مین مارکت گلبرگ کا دورہ تھیٹر کی تزہین و آرائش اور ترکیاتی کام کا جائزہ لیا تاظروں نے حکام کو مسائل سے آگاہ کیا ترک ڈراما ارترل غازی کے جانبازوں کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ سٹیٹ آف د آرٹ نیوز رون دیکھا انتظامیہ نے صحافتی امور کا بتایا آکان سیرم اور گوکہان کی خوشی دیدنی زندہ دلوں کے چینل کی دل سے تعریف کی پرویز ملک اور خازہ امران ازیر کی ایچ ایم این پاکستان سٹیزن مومنٹ آفیز غلام مہیوبین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبابلے خیال قردان لائنز میں انٹرنیشنل پولیس ایسوسییشن کے عہدداروں کی حلف برداری سابق آئی جی غالب بندیشہ رانہ لطیف آزم منیس فیصل دیال سادق علی ڈوگر ملے خدا بخشابان اور دیگر افسران کی شرکت برک پاکستان کے چوبیس سال مکمل فلیٹیز ہوتل میں تقریب سینئر صحافی سوہیل بڑائچ لیاکت جاویے ڈاکٹر زونیرہ شہناز جاوید اور دیگر شخصیات کی شرکت گلگت بلتستان یوت کا پہاڑوں کے ہیرو محمد علی صدپارہ کو خراج تحسین لیبرٹی چوک پر شمع روشن کی صدپارہ کے لیے دست دعا بلند جمعیت علماء پاکستان وستی پنجاب کا ازلاس مولانا حافظ نصیر احمد نورانی نے صدارت کی ڈاکٹر جاوید آوان کاری زوار بہادر علامہ ابو ازہر حسین شریف ملک میں بڑتی مہنگائی اور حکومتی پولیسیوں پر کڑی تن کی دعوت اسلامی کا منعوہ میں بلڈ کیم تھیلیسینیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے خون کا تیا جمع کیا تنظیم اب تک ہزاروں بوتل خون جمع کر چکے سائیکل چلاؤ صحت بناو ویلنشیا ٹاؤن سے اندرون شہر تک ریلی خواتین اور بچوں کی خصوصی شرکت ڈی جی وارڈ سٹی آتارٹی کامران لاشاری نے دہلی دروازے پر استقبال کیا روائل پانگ گالف اینڈ کنٹری کلب کے تحت انڈس گالف چیمپینشپ سالس ایزائیڈ گالفرز کی شرکت مرد خواتین اور ویٹرنز کیٹیگری کے مقابلے فاتح کا فیصلہ گراس کوٹ پر ہوگا ماسٹر پینٹس نے علامہ اقبال پولو کا جیت لیا فائنل میچ میں سنسنی خیز مقابلہ بی ایم کوسرن ڈیتھ پر شکست ریس کلب میں ہفتہ بار گھر دور مقابلے پہلی ریس میں جانٹی روڈز نے میدان مات لیا دوسری ریس جی آیا نو کے نام تیسری ریس میں برائیڈ گولڈ کی فتح چوتھی میں سلام دیرہ نے کامیابی سمیت آئی ایم ریڈی آئی ایم شوار لاہور یہ پی ایس ایل لائٹ دیکھنے کے لیے بیتاب اٹھارہ روز قبل ہی پچانویوں کی سے ٹکٹ فرو پلے آف اور فائنل ٹکٹ کا شیڈیول داگ میں جاری ہوتا پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے تحت تقریب ہدایتکار سید نور کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا ایم پی ای آمنہ علفر شہزادی شمین ارشد نسیم برد منور حسین کی شرکت ریپورٹرز اور کیمرہ منز میں ایوارڈ تقسیم موسیقی